آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارس جہازیب کے ساتھ ڈیل کی گونچ، سختیوں کے اشارے اور زہر کی واپسی یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز بیٹ میں اسلام علیکم میں ہوں پارس جہازیب ستائیس اکتوبر انیس سو سیتالیس وہ سیاہ دن ہے جب ہندوستان نے کشمیر پہ حملہ کیا اپنی فوج وادی میں اتاری اور فوجی طاقت سے جنت نظیر وادی پر قبضہ کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم بنا دیا آج ہندوستان کے اس غیر قانونی، غیر اخلاقی اور بلا جواز قبضے کو پورے ستتر برس ہو گئے ہیں ستتر برس سے مکبوزہ کشمیر اوپن ائر جیل بنا ہوا ہے اس میں بسنے والے انسان کسی بھی لحاظ سے آزاد نہیں ہیں پانچ اگست دو ہزار انیس کے بعد سے تو حالات مزید افتر ہیں کشمیریوں پر خوف کسائیں ہیں، پابندیاں ہی پابندیاں ہیں انٹرنیٹ بند ہے، نہ تعلیم، نہ روزگار ان کی امید اور واحد سہارا ہم پاکستان ہیں ان کو یقین ہے کہ پاکستان ان کو اس جہنم سے آزادی دلائے گا لیکن بھائی، ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم خود کئی طرح کی مسائل کا شکار ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری طرف سے اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد میں تیزی کی ضرورت تھی نا لیکن اس میں کمی آ چکی ہے کیونکہ ہم خود تقسیم کا شکار ہیں ہمارا بڑا مسئلہ سیاسی اور معاشرتی تقسیم ہے یہاں معاشرت میں تقسیم ہے تو معیشت بھی تقسیم ہے سیاست تقسیم ہے تو ادارے بھی تقسیم ہے پارلیمنٹ تقسیم ہے تو عدلیہ بھی تقسیم ہے ہم کشمیر کو آزاد کروانا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے خود کئی طرح کے مسائل سے آزاد ہونا پڑے گا اگر کشمیر کو آزاد کروانا ہے تو پہلے خود اپنے اندر سے ہر طرح کی تقسیم ختم کر کے متحد ہونا پڑے گا ایک قوم بننا پڑے گا حمد پیدا کرنی پڑے گی عالمی طاقتوں کے دباؤ سے آزاد ہونا پڑے گا اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا پڑے گا کرزوں سے نجات حاصل کرنی پڑے گی اپنے اندر مساوات لانی پڑے گی ادم برداشت کے کلچر سے جان چھڑانی پڑے گی اب سیاسی ہو یا مذہبی دوسروں کی رائے کو تحمل سے سننا اور برداشت کرنا پڑے گا کشمیر کو آزاد کروانا ہے تو سیاست دانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اداروں کی سیاست میں مداخلت ختم کرنی پڑے گی آئین کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی عادت تھڈ ڈالنی پڑے گی ہر ادارے کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا پڑے گا عدلی اور پارلمنٹ کی لڑائی بند کرنی پڑے گی زور زبردستی اور دھونز دھانگلی سے آئین میں یہ پیوندکاری کا راستہ بند کرنا پڑے گا جناب اس ملک کو ملک سمجھ کے چلانا پڑے گا پچیس کروڑ انسانوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا پڑے گا تمام شہریوں کی چادر اور چار دیواری کا تحفظ کرنا پڑے گا حکومت اسٹیبلشمنٹ ادلیہ پی ٹی آئی اور باری پی ٹی آئی سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا اور کشمیر کے لیے ہندوستان سے لڑنے کے لیے اپنی لڑائیاں ختم کرنی پڑے گی اگر ہم سب یہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں تو پھر ہم کشمیر میں ستتر سال سے جاری ظلم و بربریت کے سامنے بند بان سکتے ہیں کشمیریوں کو آزادی دلا سکتے ہیں نہیں تو یہ یوم اسیاہ تو ہم گزشتہ ستتر سال سے بنائی رہے ہیں آج بھی بنا لیا ہے آگے بھی بنا لیں گے اس پر ذرا سوچئے گا بریک لیتے ہیں دیکھتے رہیے گا نیو سپیٹ اور پروگرام میں آج ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایمینے ہیں سردار نبیل گبول صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے نائیم حیدر پجواتا صاحب پروگرام میں موجود ہیں اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں مزمل سوہرورتی صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے اور گبول صاحب آج کل آپ اسیملی میں کافی آواز اٹھا رہے ہیں اور یاد ہے بھی کچھ ماہ پہلے آپ نے لیاری ملوٹ چھڑی کے حوالے سے بھی آپ حکومت پہ خوب برسے تھے ابھی بھی ایک جلاس میں آپ نے جو کچھ عرقین تھے ان کو کہا کہ بچوں کی طرح بحث کرتے ہیں اور اپنی ہی آستین میں سامپ ہو تو بندہ کیا کرے تو یہ آج کل اتنے غصے میں کیوں رہتے ہیں اور یہ سامپ کون ہے اور کس کی آستین میں خیر آستین کے سامپ کا مطلب تو تو میرے خیال میں یہ ہی ہے کہ اپنے ہی ہیں اپنے ہی ہیں جو گراتے نشے من پہ بجلیاں اپنی صفوں میں ہی ہیں اپنی صفوں میں ہوتے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ میں تو کافی ایسے دور سے گزر گزر کے گرتے اٹھتے پہنچاؤں دوبارہ اسیملی میں یہ تو چیزیں میں نے دیکھی ہے جس پہ احسانات کی ہے کہتے ہیں جس پہ احسان کی ہے اس کے شر سے بچھو نام نہیں بتائیں گے آپ کسی کا اپنوں کے ساتھ تھوڑی بہت نوک جوک چلتی ہے رہتی ہے بہرحال میں اسیملی میں بڑا کوشش کرتا ہوں کہ سپیچز کروں ایکٹیو رہوں لیکن یہ کہ موقع کم ملتا ہے لیکن چونکہ آج کل ہم فسے ہوئے ہیں یہ ترامیموں کے چکر میں تو اب اس پہ زیادہ توجہ ہوتا ہے ٹائم ہمیں اپنے لئے کم ملتا ہے کہ ہم اپنے حرکے کے حوالے سے بات کریں زیادہ بولنے والے اور زیادہ جو ایکٹیو ہوتے ہیں وہ پتہ ہے نا سیاسی جماعت میں جو قائدین ہوتے ہیں ان کو زیادہ پسند نہیں ہوتے وہ زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں سیاسی قائدین پسند کرتے ہیں تو پھر ٹکٹ دیتے ہیں نا پسند کیا تو ٹکٹ دیا تو بہرحال ایسے پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں چلے آسین کے سامپوکو نا وقتن فا وقتن اجاگر کرتے رہنا چاہیے سب کے لیے بہتر ہوتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی ہے تو چھبیس میں آئینی ترمیم قبول صاحب پاس ہو گئی اور اس میں کچھ ابحام ہیں اور اس پر اب سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کیسا ہوگا اور پھر جو آئینی بینچ ہے اس میں کون ہوگا اور جو آئینی بینچ کو مقدمات ہیں وہ کون ٹرانسفر کرے گا کون سی ایتھارٹی ہوگی آپ سمجھتے ہیں یہ چھبیس میں آئینی ترمیم سے ملاقات کیا اور اس کے اوپر باتشیت بھی شروع کر دیا بلکہ کام بھی شروع کر دیا کہاں جانا ہے اتفاقی رائے ہو گیا ہے اتفاقی رائے ہو گیا ہے کام شروع کر دیا ہے اچھا ڈرافٹ بننا شروع ہو گیا ہے اس میں لیکن یہ ہے کہ چیئرمن بلاول جس طرح پہلے انہوں نے کیا کہ سب کو آن بورڈ لیں گے خاص کر جو ہمارے مین سٹیک اولڈر ہے وہ مولانا فضل رحمان تو ان کے ساتھ بھی ابھی ملاقات میرے خیال میں کل چیئرمن بلاول اسلامباد میں ہوں گے اب ان سے ملاقات ہوگی تو وہ تیاری ہم نے پکڑ لیے لیکن قبول صاحب یہ بھی دیکھیں ایک مہینے میں آپ نے تقریباً اس کو پاس کرایا ہے لیکن 1973 کا آئین ہو یہ اٹھاروی ترمیم ہو یاد ہے نا وہ کتنے عرصے میں کتنے مہینے اس پر بحث ہوئی اتفاقی رائے ہوا تمام جو سٹیک ہولڈرز تھے یعنی پولٹیکل پارٹیز تھیں ان کو آن بورڈ لیا گیا تو یہ اجلت میں نہیں ہوئی چھبیس میں اور اس کے بعد فوراں ڈائریکٹ کبھی کبھی اچھے کام کو جلدی کر دینا چاہیے ورنہ بہت دیر ہو جاتی ہے تو کب تک اچھا کام ہو جائے گا یہ اب چھبیس ہو گیا ستہاروی سے کوئی اتنا بڑا ایمینڈمنٹ نہیں ہے جو ٹوئنی سکت ایمینڈمنٹ تھا وہ کچھ کافی اس میں چیز ہے میں اس پر آگے تفصیل سے بات کروں کہ وہ زہر بھی اس میں ہوگا یا نہیں ہوگا جو مولانا نے کہا تھا کہ وہ کالے صاحب کے دانت اور زہر میں نے نکال دیا ہے لیکن سر کل سپریم کورٹ میں یہ فل کورٹ میٹنگ بھی ہے اور یہ اس لیے کوئی اتنی بظاہر حیرت کی بات نہیں ہے چونکہ جب نئے چیف جسٹس آتے ہیں تو پھر وہ فل کورٹ میٹنگ بلا لیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یہ چھبیس میں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ریزرویشنز ہیں تحفظات کا اظہار ہو رہا ہے اس پر بھی اس میں یہ ڈسکس ہو سکتا ہے اور چیلنج کرنے کے حوالے سے کوئی بات ہو سکتی اور اگر ایسا کچھ ہوا گبول صاحب تو پھر کوئی بڑی یا نہیں مشکل تو کھڑی نہیں ہوگی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوگا اور اگر ایسا کرنے کی کوشش بھی کی کیونکہ دیکھیں چیف جسٹس نہیں آیا آتے ہی کنٹروورشل بات نہیں کریں گے I don't think so اور ان کا بیگراؤنڈ بڑا کھلین رہا ہے ہمیشہ سے تو میں نہیں سمجھتا ایسا کچھ ہوگا دیکھیں یہ تو آپ چیلنج کر رہے ہیں اس ادارے کو جو کانون بناتا ہے لیکن باقی جسٹس تو ہیں آپ تو چیف جسٹس کے حوالے سے بڑے یقین سے یہ بات کر رہے ہیں لیکن باقی جسٹس بھی تو ہوں گے باقی جسٹس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کانون ہم بناتے ہیں آپ کا کام ہے اس کو انٹرپرٹ کرنا آپ کا کام ہے اس کے اوپر عمل کرنا آپ چیلنج نہیں کر سکتے سپریم جو ہے سب سے جو باڈی ہے وہ ہے پارلیمنٹ آپ اس کو چیلنج کریں اگر آپ نے اس حوالے سے چیلنج کیا اگر فل کورٹ بن جاتی ہے پھر پھر بھی آپ سپریم کورٹ فل بینچ بھی جو ہے وہ اس ادارے کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے جو آپ کو کانون بنا کے آئین بنا کے دیتا ہے اسی آئین کے اوپر آپ جو ہے سپریم کورٹ چلا رہے ہیں اسی آئین کے اوپر آپ ہائی کورٹ چلا رہے ہیں آپ اس کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں وہ زمانے گئے کہ پرائم نیسٹر الیکٹرٹ کو گھر بیج دیا کسی نے اگر آپ کو وہ زمانے گئے کہ آپ کانٹیمٹ آف کورٹ میں اگر کسی سینیٹر نے بول دیا یا کسی ایم این اے نے بول دیا آپ نے اس کو جیل کر دیا ایک مہینے کے لیے وہ زمانے گئے آپ ٹھیک اجسر میں آگے بڑھتی ہوں لیکن کل نا وہ جیو آئی ایف کے ترجمان تھے اسلام غوری صاحب وہ بھی پروگرامیں ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے چیف جسٹس کے حوالے سے کہ جب ہم نے بیٹھ کے مساویدے پر ڈسکشنز ہو رہے تھے تو ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ جو چیف جسٹس ہوں گے وہ منصور علی شاہ ہوں گے اور پھر بعد میں جب یہ ترمیم منظور ہونے لگی تو جو مرتضی صاحب ہیں ان کے سینیٹر انہوں نے کہا کہ پانچ منٹ پہلے کچھ مجھے یہ پتا چلا کہ جو چیف جسٹس ہیں وہ جسٹس یا یا فریدی ہوں گے تو پہلے کیا یہی فیصلہ ہوا تھا اسی پہ یقین دہانی تھی یہی بات ہو رہی تھی پیپلز پارٹی اور جیو آئی ایف کے درمیان اور نونلی کے درمیان مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اصل میں دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ہم کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن ہم شو کریں کہ ہم خوش نہیں ہیں تو جب ہم یہ شو کریں ہم خوش نہیں ہیں لیکن ہم کرنے کے لئے تیار ہیں وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف اور کہا جاتا ہے کہ جی لوگوں کو توڑ کے لائے گیا لوگوں کو زبردستی ووٹ ڈالوائے گیا تو نہیں لائے گیا لوگوں کو خود بیجا گیا خود بیجا گیا بنجوتا صاحب یہ جسٹس یایا فیدی انہوں نے کل حلف اٹھا لیا ہے لیکن یہ آپ لوگوں کے بیانات تو پہلے کچھ اور تھے حاملس خان صاحب کہہ رہے تھے ہم تحریک چلائیں گے اور جو علی امین گھڈاپور ہیں وہ ڈی چوک پہ آنے کی باتیں کر رہے تھے اب وہی علی امین گھڈاپور کل حلف برداری میں بھی بیٹھے ہوئے نظر آئے تھے تو اب یہ سمجھا جائے کہ پی ٹی آئی نے جسٹس یایا فیدی کو اپنا چیف جسٹس تسلیم کر لیا ہے مان لیا ہے بہت شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس بات کی اوپر قائم ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی جو ترامیم کی گئی ہیں یہ بالکل غلط ہیں یہ غیر قرونی انہوں نے عمل کیا ہے اور ان لوگوں نے کیا ہے جن کو عوام نے مردیٹ ہی نہیں دیا اس طریقے سے کیا ہے جس طریقے کی کوئی مثالیں نہیں ملتی دنیا میں کسی ملک اندر جمہوریت کا بات کسی آپ نہیں دیکھو گا کس طرح تباہی فیری ہے یا آئین کی اوپر جو عملے کی ہیں یا دی اکو کمپرومائز کہیں پر ہوئی نہیں دیکھو گا تو ہم بیٹھلا پوز کر رہے ہیں ہم کسی صورت جو ہے انعانی ترامیم کو سپورٹ نہیں کر رہے یا نیفٹ کو یہ گرہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا اور جو آپ نے دیکھا پیٹی تھی جس طرح سے ان کو سیمجھ دعا کر آگے لیا ہے جو کونٹنگ کے ذریعے ان کی تعداد پوری کی یا ساتھے یا جو آگے ہیں جس طرح سے بھی ان کے نمبر سے کر کے انہوں نے جو عمل کیا اس عمل کے اندر آج ہر پاکستان کا شہری جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ظلم کیا گیا ہے جمہوریت پر حملہ کیا گیا ہے اس صورتے سے تسلیم نہیں کرتے ترمیم کے کوئی قانون سازی یہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ عام کی رائے سے ہوتی ہے عوام نے رائے نہیں دی ان لوگوں کو جنہوں نے آ کر یہ سارا معاملت دی اور عوام نے رائے ہی نہیں دی کہ آپ ترمیم کریں تو یہ ترمیم انہوں نے کی پنجوکر صاحب ابھی آپ نے سنا گبول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ستائیسویں جو ترمیم ہیں وہ لانے کے لیے کام شروع ہو گیا ہے آپ ابھی چھبیسویں ترمیم سے ہی بھار نہیں نکلے ہیں اور کیا ابھی بھی جسٹس یا فیدی کو آپ چیف جسٹس نہیں مانتے اب تو تسلیم کرتے ہیں نا تو ایک لحاظ سے پہ چھبیسویں ترمیم آپ نے قبول کر لی نہیں دیکھیں جب کوئی law بنتا ہے جب کوئی ایس عامل کیا جاتا ہے بے شک ہے قانونی طریقے سے ہو تو پھر اس طریقے سے ہی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں وہی ججز جنہوں نے فل کورٹ ریفرنس کے اندر بریکنے کے اوپر اقراض کیا اور وہ برداری میں آگئی کیونکہ law of the land آپ کا جس طریقے سے بنا ہے اور اس ٹائم تک وہ چلے گا جب تک اسے ختم نہیں کر جاتا اس ترمیم کو واپس کر جاتا تو law of the land ہونے کے ناتج ہے وہ علی امین صاحب بھی گئے اور جو یائیہ صاحب کی جو کل سپریم کورٹ کی فل کورٹ میٹنگ ہے سنجوتہ صاحب کل فل کورٹ میٹنگ ہے سپریم کورٹ کی آپ سمجھتے ہیں اس ترمیم کے حوالے سے وہاں کوئی بات ہوگی اور سپوس کہ کوئی بات ہوتی بھی ہے تو کیا خیال ہے کہ سپریم کورٹ زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا چونکہ وہاں تو وہی چیف جسٹس ہیں جو چھبیسویں آئینی ترمیم کے تحت آئے ہیں دیکھیں جو انہوں نے ایک سٹیپ لیا ہے جس میں انہوں نے ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کومیٹی جو بنی تھی اس کے تحت جو ایک بینچ تشکیل دینے کے لیے تین رکنی میں کومیٹی بنی ہوئی تھی اس کے اندر جس کومیٹی کا شامل کرنا تو انہوں نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے تو وہ اگر وہ کوئی اچھا سٹیپ لیتے ہیں وہ آپ دیکھنا پڑے گا نہیں پہ جوتا صاحب لیکن وہ اسی کومیٹی اسی آرڈیننس کے تحت بنی ہے جس پہ پہلے منصور علی شاہ صاحب نے تحفظات کا اظہار کیا تھا پہلے اظہار کیا اور اب اسی آرڈیننس کے تحت وہ اس کومیٹی کے رکن بن گئے ہیں تو یہ بھی کیا پھر دورہ میار نہیں ہے یا آپ نے سمجھتے کہ اس بات میں بھی تضاد نہیں ہے اس سے تو پھر یہ تاثر جاتا ہے کہ مسئلہ آرڈیننس کا نہیں تھا مسئلہ حکومت کا اور جسٹس کا جی فائے جیسا کا تھا نہیں دیکھیں یہ سارا عمل کیا کیا ہے جتنا سارا کچھ ہو رہا ہے وہ واضح نظر آ رہا تھا کہ حکومت جو ہے اس صورت نہیں چاہتی کہ جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو بلکہ ان کے طاقتے اس کو تابع کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا کیا ہے کہ ازاد ججز جنہوں نے فیصلہ دیا جنہوں نے اپنی مردی سے یہ کہا اسی طریقے فیصلے آئے تو وہ دیکھ رہے تھے کہ اڈاپ ججز کی تعداد پوری کر کے بھی یہ معاملہ حال نہیں ہو رہا تو پورے سطح کیوں کے ہائی کورٹ کے اندر بھی انہیں پرابلمز آ رہے تھے مختلف ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے سارا دیکھا کہ سارے سسٹم کو اپنے انڈر کرنے کے لیے یہ سارا عمل کیا جا انہوں نے اپنے موقع پر سٹینڈ دیا اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح کاظیفائیس صاحب نے اپنے عودے کا غلط استعمال کیا اور وہ سارا لیٹرز بتا رہے کہ انہوں نے کیا دو لیٹرز ان کے سامنے ہیں لیکن وہ ایک ہلکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس طرح کا خط نہیں لکھنا چاہیے تھا چونکہ یہ روایت ہے سپریم کورٹ کی جب کوئی چیف جسٹس جاتا ہے تو اسے بڑے احترام کے ساتھ گریس فلی ان کو اللہ حافظ کیا جاتا ہے مزمل صاحب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں مزمل صاحب آپ کی کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے چھ ججز ہیں ان کو شکست ہو گئی ہے اور میرے خیال سے شاید آپ انہی چھ ججز کی بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی جو کل جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی جو الودائی تقریب تھی اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی سر کیا واقعی ان چھ ججز کو شکست ہو گئی ہے یا یہ کہنا قبل از وقت ہوگا دیکھیں کازی فائز عیسیٰ کے فل کورٹ ریفرنس میں سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز نے شرکت کی اور مائنورٹی ججز نے شرکت نہیں کی جس سے پہلی بات تو کازی فائز عیسیٰ آخری دن تک یہ ثابت کر کے گئے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز کا اعتماد انہیں حاصل رہا اور دوسری بات یہ ہے جب جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ چھبیشویں آئینی ترمیم ہم قبول نہیں کریں گے اور چھبیشویں آئینی ترمیم کو کازی فائز عیسیٰ پروٹیکشن دے رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر وہ چھبیشویں آئینی ترمیم کے تحت بننے والے چیف ججز کی حلب برداری میں موجود تھے جی اس کا مطلب ہے انہوں نے یہاں تو وہ یہ سٹینڈ لیتے ہیں کہ اگر سینئر موست کے علاوہ کوئی بھی چیف ججز بنا تو ہم اس کو چیف ججز نہیں مانیں گے آئین کی ٹرور لیٹر ان سپیرٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر موست کو چیف ججز ہونا چاہیے جب انہوں نے تیسرے نمبر والے کو چیف ججز مان لیا ہے اس کی سربراہی میں فل کورٹ کو مان رہے ہیں اس کے بنائے ہوئے بینچز کو مان رہے ہیں تو وہ چھبیشویں ترمیم کو بھی مان رہے ہیں اور ان کے موقع کو چاہیے شکست کی یہ تو اچھی بات اپنے موقع سے ایک قدم پیچھے آئے ہیں لیکن اس وقت جو سینئر پیونے جج ہیں وہ تو جسٹس منصور علی شاہ ہی ہے نا اور جسٹس منی بختہ جو ہیں وہ تیسرے نمبر پہ ہیں اور یہی جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے اور جو آئینی بینچ کا قیام ہوگا وہ اس میں بھی ووٹ دیں گے جوڈیشل کمیشن میں آپوزیشن کے بھی لوگ ہوں گے لیکن کیا یہ کہنا درست ہے کہ ان ججز کو شکست ہو گئی ہے جی یہ کہنا درست ہے کہ ان کو شکست ہو گئی ہے جب آپ کے موقع کو شکست ہو جائے تو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کے موقع کو شکست ہو گئی ہے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کا موقع جیت کیا ہے آپ نے ایک موقع لیا وہ موقع جو تھا وہ غلط ثابت ہوا یہاں اس موقع کے ساتھ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز نہیں تھے اور آپ مائنورٹی میں تھے تو آپ کے موقع کو شکست ہو گئی اور دوسری بات اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ منصور علی شاہ سینئر پیونی جج ہیں اور منیب اختر صاحب جو ہیں وہ تیسرے نمبر پر ہیں ایسا لاہور ہائی کورٹ میں تو نہیں ہوا اچھا بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں جب پیسرے نمبر والی کو چیف جسٹس بنایا گیا ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن سر کل پریکٹیشن پروسیجر تمیٹی کی جو مضامل صاحب میٹنگ ہوئی تھی اس کے نوٹیفیکیشن میں جسٹس منصور علی شاہ کو سینئر پیونی دکھا گیا تھا اس لیے میں نے یہ سوال کیا آپ سے میرے خواہل میں یہ قانون میں بھام ہے اسی لئے پریکٹیشن پروسیجر بل کو اب امنٹ کیا جائے گا اور اس میں نئی سینئوریٹی کا طریقہ کار تیہ کر دیا جائے گا کہ جب آپ سپرسیڈ ہو جائیں تو آپ سینئر اوٹی کلیم نہیں کر سکیں گے پھر آیا فریدی کے بعد جو ہوں گے وہ سینئر ہوں گے تو پھر میں آپ کی بات سے کیا سمجھوں ہم یہ سمجھے کہ جسٹس شاہ جو ہیں وہ سینئر پیونے نہیں ہیں نہیں ہوں گے کیونکہ پریکٹیشن پروسیجر بل کی جو اب ترمیم آئے گی وہ اس کی وضاحت کر دے گی کیونکہ جوڈیشنی نے خود لاہور ہائی کورٹ میں شجاہت علی خان کو سینئر پیونی جائج نہیں بنایا اگر لاہور ہائی کورٹ میں شجاہت علی خان صاحب کو سینئر پیونی جائج بنا لیا جاتا تو پھر آپ از عزیز شیخ وہاں قائم مقام چیم جسٹس نہیں بن سکتے تھے لیکن وہاں تو آپ نے سینئر پیونی جائج کو قائم مقام نہیں بنایا اس کا مطلب یہاں پہ جسٹس امین الدین ہوں گے ٹھیک ہے جسٹس امین الدین ہوں گے یہ نبیل گبول صاحب کو جو روکا گیا ہے اسلامباد میں وہ ابھی ستائیسویں آئینی ترمیم کے لیے رمیم کے لیے نہیں روکا گیا وہ پریکٹس ان پروسیجر بل کی اندر امنمنٹ کے لیے روکا گیا ٹھیک ہے پنجواتا صاحب کومنٹ کریں گے اس کے اوپر چونکہ آپ مسلسل ان کے جواب پر زیادہ نامیں گردن نلا رہے تھے ٹیک ہے سروردی صاحب کے اوپر میں ضرور کومنٹ کروں گا اگر پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا کوئی ایک شخص بھی کسی کونے سے بیٹھ کر ایک یہ اتراز کرتا ہے یا لیٹر لکھتا ہے جو موجودہ چیز جسٹ ہوتا ہے پاکستان کرا یا کسی بھی بشندہ ہوتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کچھ کے لیے چارشیٹ ہے اگر ایک اختی جج بیٹھ کر یہ کہہ دے کہ آپ نے نانسافیاں کی ہیں آپ نے انساف نہیں دیا تو کبھی اس کے لیے چارشیٹ ہے وہاں پر صرف ایک نہیں ہے مختلف جیسٹ جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ جناب آپ نے یہ غلط کیا اور آپ بھی دیکھ لیں کہ چھے جیسٹ اسلام آباد ہائی پورٹ کے وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اس طرح مداقلت ہے آپ اس کے اندر انٹرویشن کریں جو کنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا یہ سینئر پیونے کا بتائیں نا کیتوئیسم کی چیت ہے کونسی چیت منائی چیت منائی جا رہی ہے نہیں وہ سینئر پیونے کا سامل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جسٹس منصور علی شاہ نہیں ہوں گے جسٹس امین الدین ہوں گے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو قانون ہے اس میں ترمیم کرنے جاری ہے حکومت دیکھیں ترمیم کرنے کے لیے ان کے پاس اکتیار ہی نہیں ہے ان کو عوام نے منڈیٹ ہی نہیں دیا یہ تو کٹ پتلی ہیں ان کو تو مصبتے رات کو ملتے ہیں جناب مصبتہ آ رہے ہیں اب اس کو آپ نے امپلیمنٹ کروانا ہے کسی سے کچھ لین میں سے جو وہاں پر پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جناب آپ کہیں کس کے اندر کون کون تھی شکیہ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے ان کی کیا اوقات ہیں ان کی کیا حیثیت ٹھیک ہے اور میں ذرا مضامل صاحب سے پوچھنا ہوں مضامل صاحب یہ جو سپریم کورٹ میں کل فل کورٹ میٹنگ ہے کیا لگتا ہے کہ اس میں یہ وہی ایک روٹین کی ہی میٹنگ ہوگی جس میں تجاویز دی جائیں گی رولز کے حوالے سے یا پھر اس میں چھبیسویں آئینی ترمیم کے جو پروزن کونز ہیں جو فوائد اور مضامرات ہیں وہ بھی ڈسکس ہو سکتے اور اگر وہ ڈسکس ہوئے مضامل صاحب تو پھر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا دیکھیں چیف جسٹس یا فریدی چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی ریجسٹرار سپریم کورٹ کو یہ ہدایت کر چکے ہیں کہ وہ آئینی مقدمات الگ کریں اور دوسرے مقدمات الگ کریں اب جو روشٹر انہوں نے جاری کیا ہے اس میں کوئی بھی آئینی مقدمہ نہیں لگایا گیا کسی بینچ کے آگے میرے خیال میں جب وہ پریکٹیس ان پروسیجر کے آرڈیننس کو اوبے کر رہے ہیں کہ وہ آرڈیننس بھی ٹھیک ہے تو وہ آئینی ترمیم کو بھی اوبے کریں گے اور کوئی آئینی مقدمہ اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے نہیں لگے گا جب تک آئینی بینچ نہ بن جائے وہ جوڈیشل کمیشن کا فل کورٹ ایک ہوگا لیکن وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاعات بلا کے آئینی بینچ بنائیں گے اور وہ آئینی بینچ کے سامنے سارے آئینی مقدمات لگیں گے بلکل ٹھیک ہے میں نہیں سمجھتا کہ 26 آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ کا موجودہ سپریم کورٹ کی شکل میں کوئی آئینی مقدمہ سپریم کورٹ کے سامنے لگ سکتا ہے حاصل ہو جائے گا اور جو جوڈیشل ایکٹیوزم ہے اس کا رستہ بھی رک جائے گا بلکل ایسے ہی ہے بلکل مزور ملس آپ صحیح کہہ رہے ہیں جب تک آئینی بینچ نہیں بنے گا تو روستر میں آپ دیکھ رہیں کہ چیف جسٹس نے آئینی جو مقدمات ہیں اس کو الگ کر دیا اور اب جو روز مر رہا کے ہوں گے کیسز وہ ہی سنیں گے اور آپ نے جو کہا کہ کوئی اس پر باتشیت ہوگی کوئی پروزر کون جو اس کے بارے میں ذکر ہوگا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ چیف جسٹس آلاو بھی کریں گے اس کو کیونکہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمپریشن دے رہے ہیں کہ آپ نے چھبیس بھی امینڈمنٹ کو نہیں مانا ہے مطلب چیف جسٹس آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی جسٹس کو آلاو نہیں کریں گے اس پر بات کرنا میرے خیال میں کہ وہ آلاو اس لئے نہیں کریں گے کیونکہ پھر متنازہ یہ جو ہے ساری باتشیت ہو جائے گی آپ نے جب ایک چیز کو مانا ہے آپ اسی چھبیس بھی امینڈمنٹ کے وجہ سے آج چیف جسٹس بنیں دوسرے ججز نے آپ کو سب نے ویلکم کیا ہے کسی نے جو ہے چیف جسٹس کی افریدی صاحب کے لیے کسی نے جو ہے نیگیٹیف کوئی ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے انکلوڈنگ سپریم کورٹ بار اسوسییشن چاہے وہ آپ کے ہائی کورٹ بار اسوسییشن ہو چاہے سپریم کورٹ سب نے ویلکم کیا ہے پہلے تو کنمنشنز ہو رہے تھے لیکن یہ کہنا کہ یہ تحریک چلائیں گے اور وکیل بار سڑکوں پہ نکل آئے گے ابھی تک اس کا کوئی امکان نہیں ہے انہوں نے کہا تھا یہ چیلنج بھی کرے گی پی ٹی آئی اپنے بھی وہ فیصلہ نہیں کیا چیلنج کرنا ہے کہ نہیں آپ نے کہا ستائیسویں آئینی ترمیم کی تیاریاں ہو رہی ہیں کبھل صاحب وہ کتنی خطرناک ہوگی خطرناک کیوں ہوگی چھبی سے آئین نہیں خطرناک ہے چھبی سے آئین نے مجھے بتایا خطرناک ہے اس کا چھوٹا سے ایک مثال دیتا ہے وہ تو زہر اور سام والی بات یاد ہے نا مولانا صاحب کی کہ کالے سام کے دانت اور زہر نکال دیا تھا میں نے مولانا میرے خیال میں مولانا کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے کسی اور کی طرف اشارہ تھا لیکن لوگوں نے اس کو کسی اور کی طرف کر دیا اسی کوئی بات نہیں کسی طرف اشارہ تھا مولانا کا پتہ نہیں مولانا صاحب سے پوچھے اس کے پارٹی کے لوگوں سے پوچھے مجھے نہیں لگتا ہے مولانا صاحب نے بہت اکلمندی سے بہت سوچ وچہ سے جو ہے یہ امینڈمنٹ کو سپورٹ کیا ہے اور انہوں نے جتنے دن لگے یہ مولانا کی وجہ سے یہ تو سپورٹ کر دیا لیکن کیا اس دفعہ مولانا صاحب کے بغیر آپ کے پاس نمبرز پورے ہوں گے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے وہ نہ کریں گے اور بعد میں ہاں کر دیں گے چونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 27 آئینی ترمیم تمہارا باپ بھی پاس نہیں کروا سکتا سن رہے ہیں نا آپ ان کے بیانات کو شاید یہ پتا نہیں ہے نا ابھی تک ڈراف تو بنا نہیں ہے ڈراف بن رہا ہے ڈراف جب بن جائے گا وہ مولانا صاحب کے سامنے لے جائیں گے اور اسی میں جس طرح 26 بھی امینڈمنٹ میں لے کر آئے مولانا کی جو بھی شک تھے جو پوائنٹس تھے جو انہوں نے چاہا وہ لے کر آئے ڈراف میں کیا ہے آپ کو پتا ہے تیاری ہو رہی ہے نا ابھی تک تو کچھ نہیں ایسا مجھے پتا ہے کہ میں آپ کو بتا سکو لیکن ڈراف بن رہا ہے فوجی عدالتیں ہوں گی مجھے نہیں پتا ہے مجھے نہیں پتا ہے میں ایسی سٹیٹمنٹ کیسے دے سکتا ہوں دیکھیں وہ پہلا جو مساویدہ تھا جو اریجنل تھا تو اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا اس میں خطرناک شکے ہیں جس میں مولانا کو اعتراست تھا اور پیپس پارٹی کو بھی کچھ شکوں کے اوپر اعتراست تھا تو اب ہم یہ سمجھیں کہ وہ جو مساویدہ تھا وہ جو اریجنل ڈاکیمنٹ تھا وہ ماضی کا قصہ بن گیا ہے یا پھر اس کو سمال کے رکھ لیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کسی اور ترمیم میں استعمال ہوگا ڈالا جائے گا حصہ بنائیں گے دیکھیں کل کی بات تو کسی کو نہیں پتا ہے کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے کل کیا ہوگا پارلیمنٹ میں کون پتا آپ کو ساتھ بھی مجھے کچھ نہیں پتا ہے تو آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا کچھ دے پہلے ہی پتا چلتا ہے جب کچھ چیز منظور ہونے لگتی ہے دیکھیں 26 امینڈمنٹ کا پتا تھا روز چینجز آ رہی تھی ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ آج یہ شک جو ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے آج اس شک کو مولانا کے کہنے پر ڈالا گیا ہے دیکھیں یہ سارا 26 امینڈمنٹ پیپلز پارٹی کا توفہ ہے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی مہنت ہے یہ سب کو پتا ہے اور یہ سب جانتے ہیں صرف انہی کی مہنت ہے نون لی کے کچھ لوگوں نے یہ تھوڑا سا آئیڈیا اس چیز کا دیا ہے کہ اس میں فوجی عدالتیں شامل ہو سکتی ہے اس کی شک ڈالی جا سکتی ہے اگر ضرورت پڑے تو دیکھا اب آپ ضرورت پہ آگے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوگی میں نے نہیں کہا نہیں ہوگی میں نے کہا اگر ضرورت پڑے تو دیکھیں ابھی تو ڈرافٹ بن رہا ہے کل قومی اسمدی کا اجلاس ہے یہ اجلاس کیا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے کیا اہم ہو بیس لئے میں بلکل صحیح کہا مزمال سالی یہ جو پریکٹس ان پروسیجر ہے اس کے اوپر برے خیال میں ہوگی کیا آپ کے خیال میں کیا ترمیم کریں گے کیا اس میں تبدیلی کریں گے ہمیں کہا گیا ہے کہ صبح نو بج تک آپ کو وہ ترمیم بھیجیں گے وہ جو کل کی ہوگی کل کی یا پرسو کی جو ہمیں ایمین ایس کو جسے سب کو بلائے گیا ہے وہ کل پتہ چل جائے گا مطلب خیال کیا ہے کیا ججز کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے گا سپریم کورٹ کے جو ہیں پریکٹس ان پروسیجر وہ آپ ان سے کانوندانوں سے پوچھیں ان کو پتہ کیا ہونے جا رہا ہے پاس آپ نے کرنا ہے لیکن پوچھوں میں وہ کانوندان نہیں ہے وہ سیویہ تجزیہ کارے مطلب یہ سوال ان سے کروں پنجوتہ صاحب سے پوچھوں ہم وہ کانوندان ہیں وہ کانوندان ہیں پتہ ان کو ہے میں پہلے پتے کھولنا نہیں چاہ رہا ہوں پتہ سب کچھ ہے لیکن پہلے سے کیوں بتا ہے کیونکہ راتی رات اس کے اندر دیکھیں مولانا فضل رحمان صاحب جو باتیں کرتے ہیں کہ میں ستاوی امینمنٹ کو کسی صورت میں پاس ہونے نہیں دوں گا ہم ان کے پاس جائیں گے یہ جب ڈراف لے کر جائیں گے وہ یہ بھی پاس کروا دیں گے میں سمجھ گئی کہ آپ کیوں نہیں بتا رہے کیونکہ آپ کی آستین میں سامپ ہیں آستین والی سامپ کو آپ نے جگہ دی ہے بریک لیتے ہیں دیکھتے رہی گا نیو سپیٹ پنجوتا صاحب یہ ابھی جو پریکٹس اور پروسیجور کانون ہے اس میں حکومت کچھ ترمیم تبدیل ہی کر دیں گے اس کانون کو بات کر رہی ہے کہ اس میں کچھ تبدیل کیا جائے گا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو ایسی دیکھتے ہیں جیسے باقی چیزیں ہم نے دیکھتے ہیں کہ amendments کر کے یہ چاہتے ہیں کہ باقی جو کچھ رہ گئی ہے قصر وہ بھی نکالی جائے وہاں پر بھی بینچ اپنی مرضی سے تشکیل دیے جائیں تعداد بڑھائی جائیں یہ جو بھی طریقہ کار کرنا چاہتے ہیں بڑی سمپل بات یہ ہے کہ عدلیہ کو کمپروائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہر جگہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلے ہوں ان کی مرضی کے مطابق بینچز ہوں ان کی مرضی کے مطابق لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ تعداد میں سپریم کورٹ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس میں تو آپ کو کوئی حرج نہیں ہے چونکہ آئینی بینچ کی تشکیل کے بعد جو دیگر مقدمات ہیں ان کو سننے کے لیے مزید ججز کی بھی ضرورت پڑے گی یا اس پہ بھی حرج ہے کوئی دیکھیں 186 ٹوٹل مقدمات ہیں جو کہ اگر دیکھے جائیں آئینی نویت کے یا جو باقی 100 موٹل یہ ہوئے تھے تو وہ ٹوٹل یہ تعداد ہے جہاں پر 50,000 مقدمات ہیں سپریم کورٹ میں باقی ان کے حوالے سے کیا انہوں نے صدباب کیا آپ دیکھیں اگر ڈسٹرک کورٹ کے اندر تو آپ کو جا کر پتہ چلے گا کہ ایک ججز کے پاس 70 سے زیادہ بلکہ 100 سے پلس بھی ہوتے ہیں پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا آئینی مقدمات ہی تو سنیں عام بندے کی تباری نہیں آتی میں وہی گزارہ کیا آپ کے لیے آپ کے لیے کچھ کیا ہے نہیں کیا آج بھی آپ دیکھ لیں کہ بے گناہ لوگ جیلوں میں سر رہے ہیں پچاس پچاس ہزار جرمانے والے لوگ جن کو ہوئے اور وہ آج ان کے لیے کوئی حل نہیں ہے جہاں پر بڑے بڑے چورک تھے ڈاکو تھے ان کو کلین چٹ دی گئی نیب کے اندر ترامیم کر کے ڈیل کے تحت وہ آ کر مسئلس کی اوپر بھی بٹھا دیئے گئے تو یہ جو سارے ملک کے اندر ہم یہ سارا نظام کر رہے ہیں اپنے ملک کو تباہی کی طرف لے کر رہے ہیں اب آپ نے دیکھا کہ اس میں آئینی ترمیم تو آ چکی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ستائیس میں آئینی ترمیم کی بھی ضرورت ہے چونکہ کہا جا رہا ہے اس میں بھی کچھ ابحام ہیں جنہیں دور ہونا ہے اور پھر یہ بات بھی کی جاری ہے کہ اس میں کچھ وہ خطناک شکے جو نکال دی گئی انتی نا چھتیس میں آئینی ترمیم میں تو جسے حکومت مجبوری کے تحت منظور نہیں کروا سکی تھی وہ بھی اس میں ڈالی جائیں گے دیکھیں اگر ان کا کوئی ایک عمل بھی جنون ہوتا نا یہ ملک کے لیے ہوتا یہ ان کی نید ٹھیک ہوتی تو کبھی لوگوں کو کرنا پڑتا جبرن نہ لے جانا پڑتا توڑنا نہ پڑتا اور جو وانس کسٹی تری ایک اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کازی صاحب کی سربرائی میں جو فیصلہ آیا کہ ایک جماعت سے جو میمبرز ہیں وہ دوسری جماعت میں چلے جائیں اور ان کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا تو یہ جو سارا پروسس تھا اس سارے پروسس کے اندر نظر آ گیا کہ ان کی نیت کیا ہے اور پہلے ہی لوگ کہہ رہے تھے کہ جسٹس منطور کا راستہ روکنا ہے اور تحریک انصاف پر پابندی ہو یا ملکی ٹرائل والا معاملہ ہو یا باقی چیزیاں تو یہ سارا کرنے کے لیے اصل میں پولیٹیکلی جو ہے نا اس میدان کے اندر ہار چکے ہیں اپنے لوگوں کو توڑنے سے انہیں آپ نہیں روک سکے تو ظاہرہ ستہیشویں ترمیم لانے سے بھی آپ انہیں نہیں روک سکیں گے میں بتاتا ہوں نا آپ کو آپ کسی ایک مارے سے بندے کو پندوق پکڑا دیں اس کو کہیں کہ ایک بندے سے آپ کوئی چیز منوائیں تو میں دیکھتا ہوں کہ کون نہیں مانتا آپ کسی کو لٹا دیں تو کیا اس کے بعد آپ کہیں گے کہ دیکھیں بندے ٹک نہیں پائے مطلب اس چیز کو کوئی نہیں کہہ رہا یہ عمل کیا کیوں جا رہا ہے اس چیز پر ہے کسی بندے کی حمد ٹوٹ گئی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے بندے کی حمد ٹوٹ گئی ہے یہ کیسی حمد ٹوٹی ہے کون سا پروسس ہے جس کو لیجیٹی میٹ قرار دینے کے لیے یہ سارے پروسس کو کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہوئے ٹھیک پنجوتا صاحب آپ نے انتظار پنجوتا وہ ظہرہ ان کا کچھ پتہ نہیں ہے ان کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ آپ کو ملی ہے کہ وہ کہاں ہیں یا کب ان کی رہائیہ واپسی ہوگی یا ہو سکتی ہے کوئی انفرمیشن وہ جو قبریں بنائی ہیں نا قاضی فائزہ صاحب نے سپریم پورٹ کے اندر بارہ کروڑہ فیہ لگایا ہے بنیادی حقوق کی ان قبروں کے اندر وہ سارے کیسز پڑے ہو گئے ہیں تو وہ اس کو آپ دیکھ لیں کہ انیس دن ہو گئے ہیں آج دکھ اسے پازیاب نہیں کیا گیا ہم نے پٹیشن کی سلام آباد ہے کوئی اطلاع خیریت کی آپ کو ملی ہے خیریت سے ہیں وہی میں پوچھ رہی ہوں نا کہ کوئی ان سے رابطہ یا کسی طرح کی کوئی انفرمیشن آپ کو بھی ہو دیکھیں کوئی کسی قسم کا کوئی ان سے رابطہ نہیں ہوا مزدی صاحب یہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ ستائیسویں ترمیم کی تیاریاں تو ہو رہی ہیں سر لیکن اتنی جلدی ایک اور ستائیسویں ترمیم جو ہے آپ کے خیال میں وہ لائی جانی چاہیے سر چونکہ گارمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ چھبیسویں ترمیم میں کوئی ابحام نہیں ہے اور آپوزیشن دیکھیں بار بار یہی بات کر رہی ہے کہ جلدبازی کی کیا ضرورت ہے پہلی بھی جلدبازی کے اندر لائی گئی تھی اور کیا مولانا صاحب کے بغیر نمبرز پورے ہو جائیں گے گارمنٹ کیا آپ کے خیال میں اس بار میرے خیال میں اس بار مولانا صاحب کے بغیر نمبرز پورے ہوں گے اور مولانا صاحب کے بغیر ہی ستائیسویں ترمیم منظور کی جائے گی کیسے؟ کہ الیکشن کمیشن مخصوص نچستے اتحاد کو دے دے گا یہ سمجھا جائے جی وہ بھی نوٹیفائی ہو جائے گا لیکن اس کا امپیکٹ سینٹ میں تو نہیں ہوگا لیکن سینٹ کے لیے تو گارمنٹ کو پھر بھی ووٹ چاہیے ہوں گے جی تو میرے خیال میں اس بار میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ مائنس فضل و رحمان ستائیسویں ترمیم ہوگی ٹھیک پریکٹس اور پروسیجور قانون میں ترمیم کی بات کر رہے ہیں تو کوئی ترمیم ہوتی ہے تو کیا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اس ترمیم کو بھی قبول کر لے گی سر چونکہ یہ پریکٹس اور پروسیجور قانون تو ہے جسٹس بندیال کی کورٹ نے تو اس کو موطل کر دیا تھا آپ کو یاد ہے نا پھر فل کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا تو یہ نافذ العمل ہوا تھا وہ بھی آئینی بینچ کے آگئی جائے گا اگر چیلنج ہوگا تو وہ اب سپریم کورٹ نے تو سننا نہیں ہے وہ آئینی بینچ اس کا بھی فیصلہ کر لے گا کہ وہ ٹھیک چلنا ہے یا نہیں یہ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ آئینی بینچ کون کیا بنتا ہے جوڈیشن کمیشن سے اگر جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ جب فریدی صاحب نے منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب کو پریکٹیشن پروسیجور کمیٹی میں رکھ لیا ہے تو اب تو سینئر موس چوئیس امین الدین صاحب رہ جاتے ہیں آئینی بینچ کے لیے اور جمال وند الخیل صاحب تو مجھے تو لگتا ہے کہ امین الدین اور جمال وند الخیل دو آئینی بینچ بنیں گے اور وہ دونوں اس کے سربراہ بن سکتے ہیں جوڈیشن کمیشن کبھی مونگے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر وہ پریکٹیشن پروسیجور کمیٹی میں جب سینئرٹی کا حصول تیہ کر دیا جائے گا جیسے کہ لاہور ہائی کورٹ میں عدلیہ نے خود تیہ کر لیا ہے کہ سپرسیڈ ہونے والے ججز کی سینئرٹی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ جب آپ ایک روایت خود ڈال لیں جب آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں سینئر ججز کو سینئرٹی نہیں دی ہے تو آپ سپریم کورٹ میں کیسے لے سکتے ہیں یہ ملک میں دو قانون تو نہیں چل سکتے کیا ہائی کورٹ کے لیے لاکھ قانون ہوگا سپریم کورٹ کے لیے کیا اس کی صورتحال بنتی ہے ٹائم کم ہے ذرا ایک اور بات بتا یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی جو ہے انہیں کسی انڈسٹینڈنگ کے تحت جو ہے وہ رہائی ملی ہے رہا کیا گیا ہے تو پی ٹائی تو اس کو ڈنائی کر رہی ہے یہ کیا انڈسٹینڈنگ ہوئی ہوگی مطلب اس کے بدلے میں کیا گیونٹ ٹیک ہوئی ہوگی کیا خبر ہے آپ کے پاس جو آج پشاور میں جلاس ہوا ہے سیاسی کمیٹی کا اس نے پہلا جلسہ پشاور میں دوسرا کوئٹہ میں تیسرا کراچی میں رکھا ہے ڈی چوک آنے کا کوئی اعلان نہیں ہے اور 26ویں ترمیم کو مسترد کرنے کے لیے کوئی لائے حمل نہیں ہے گنڈاپور یا یا فریدی کی حلبرداری میں سوہ گھنٹہ پہلے پہنچ گئے تھے ابھی کوئی مہمان بھی نہیں آیا تھا اور سوہ گھنٹہ پہلے گنڈاپور سا بادب وہاں موجود تھے اس سے زیادہ کوئی مثالیں دینے کی ضرورت ہے بوشرا بی بی سیاسی رہیں گی یا آپ سیاسی معاملات کو سنبھالیں گی نہ وہ پہلے کبھی غیر سیاسی تھی نہ آج غیر چاہتی ہیں اگر انہوں نے غیر چاہتی ہونا ہوتا جی مہمان پارک رہ لیتی ہیں وہ واقعی خیبر پختونخواہ چلی گئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بگنگ کا کوئی خچہ تھا یہاں بنی گالا میں تو خیر وہ تو وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے یہ سی ایم آوس بگ نہیں ہوتے ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے بگ اگر پرائیم نیسٹر آوس ہوتا ہے تو سی ایم آوس بگ نہیں ہوتے یہ کیسی بات ہے کہ سی ایم آوس سی ایم ایکسی بگ نہیں ہوگی اور بنی گالا بگ ہوگا اتنا کمزور سمجھتے ہیں آپ بگ کرنے والوں کو کہ وہ سی ایم آوس کے پی جو ہے اس کی ایم ایکسی بگ نہیں ہوگی کمزور تو کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے آپ کیا کہہ رہے گا بول صاحب جلدی سے بتائیں میاں صاحب جب جیل سے بیرونے مل گئے تھے آپ نے کہا تھا کہ یہ ڈیل کر کے گئے ہیں خان صاحب کے ساتھ بھی کوئی رابطے ہیں یا بھی نو لفٹ ہے میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں خان صاحب کے ساتھ پہلے دن سے رابطے ہیں ہے ہے بالکل رابطے ہیں تو یہ جو ابھی زبانتے ہوئی ہیں یہ بھی کوئی ڈیل اس کا میں نہیں کہوں گا لیکن رابطے ہیں پہلے دن سے رابطے ہیں تو خان صاحب سے ڈیل کیوں نہیں ہو رہی پھر ان کے حوالے سے خان صاحب کے طرف سے ہی کتا ہی ہے خان صاحب کے طرف سے ہی کتا ہی ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتے ہیں دیکھیں بات یہ کہ جو ان کے اردگر جو ایڈوائزرز ہیں آج کل آج کل اور اس وقت بھی میں کہتا تھا بڑا بنا مناتے ہیں آپ بھی اس بات پر پی ٹی آئی کے ایڈوائزرز جو ان کے ایڈوائزرز ہیں انڈر نائنٹین کے کھلاڑی اس وقت بھی تھے گورنمنٹ میں تو وسیم پلس ٹائپ لوگوں کا انہوں نے ہی مروایا نا انہوں نے ہی جو ہے عبران خان تین سال میں جو چلا گیا جیل تین سال کے بعد ان کے وجہ سے اور آج بھی غلطیاں جو ہو رہی ہیں وہ ایک سیاستدان جو ہے بڑا سوچ سمجھ کے وہ بات کرتا ہے ایون بات ان کو سوچ سمجھ کے اس طرح کرنا پڑتا ہے کہ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سب سن رہے ہیں پڑتے کی پیچھے کچھ چل رہا ہے تو اس میں جو ہے نا خان صاحب کی غلطی ہے پنجادہ صاحب بشرا بی بی سیاسی سگرمیوں میں حصہ لیں گی یا غیر سیاسی رہیں گی نہ وہ پہلے تھیں نہ آپ ہیں تو ساری خبریں غلط ہیں جو کہ افائیں بھار آ رہی ہیں دیکھیں دیفینیٹلی کو نیاریٹیف تو بنانا ہے اگر وہ سیاسی ہوتی ہیں تو آج تک نظر آ جاتی ہے اگر ہوتی ہیں تو وہ کوئی عوضہ لے لیتی امران خان کے دور میں عوضہ لے لیتی یا اس کے بعد لے لیتی یا ان کی پیملی لے لیتی ان کی جو بینیں ہیں وہ لے لیتی ان کا بھانجا لے لیتا امران خان نے تمہاری سیاست کو ختم کیا آپ لوگوں کو امید تھی کہ امرانی کس طرح ان کی ہی ہو جائے گی آپ لوگوں کو اس کی امید تھی ویسے اور پھر وہ خیبر پختون خواہ چلی گئی دیکھیں پورا حکومت حکومت نے یا ان کے ہینڈلرز نے مکمل طور پر دور لگایا اور دور لگانے کے بعد جب کیسز بچی نہیں نو مہی کے کیسز میں بھی انہیں گرفتار کیا گیا تھا نو مہی کے علاوہ تو کوئی اور چیز ہے ہی نہیں مطلب سارے پہلے کیسز بنائے گئے اس کے بعد آخر میں ان کے پاس ارباد آکے نہیں وہ پہلے بھی ایک جب کیسز میں رہائی ملتنیا کیس بنا کے گرفتاری ہو جاتی کیوں مضمل صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ریاست کو گرفتار کرنا ہوتا تو کم نہیں اور میں ایک چیز ایڑ کرنا چاہوں گا اگر عمران کان جہاز پر چڑ گیا تو پھر آپ پاکستان طریقہ نصاف کے کسی بندے سے پوچھے گا کیا کوئی ڈیل ہوئی ہے اس سے پہلے ساری خبریں جو ہیں سوال کرنے کا وہ بنتا ہی نہیں نئی مہدہ پنجوتا صاحب مدی صاحب اور گبول صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام شرکت کے لئے اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھئے پارز نانزیب کو جازے دیجئے اللہ ننے کے بعد